پانچ منٹ کا مدرسہ جانئے کب وقت میں زیادہ باتیں السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ بھائیو اور بہنوں آپ تمام کا استقبال ہے ہمارے پروگرام پانچ منٹ کے مدرسے میں ہمارا آج کا پہلا موضوع ہے قرآن اللہ تعالی نے فرمایا والذین لا یدعون مع اللہ الہاں آخر ولا یقتل النفس اللہ حرم اللہ الا بالحق ولا یزنون ومن یفعل ذالک یلقا اثامہ اور اللہ کے ساتھ کسی دوسرے معبود کو نہیں پکارتے اور کسی ایسے شخص کو جسے حق قتل کرنا اللہ تعالی نے منع کر دیا ہو وہ بجوز حق کے کسی کو قتل نہیں کرتے نہ وہ زنا کرتے ہیں اور جو کوئی یہ کام کرے وہ اپنے اوپر سخت و بال لائے گا یہ آیت بھی مجھے اور آپ کو عباد الرحمن کے تعلق سے بتاتی ہے کہ اللہ کے سچے بندے کون ہیں اللہ کے مومن بندے کون ہیں اللہ تعالی نے ایک صفت یہ بیان کی کہ وہ لوگ کسی بھی معصوم کو قتل نہیں کرتے آج دیکھیں کس طرح سے اسلام کے نام پر لوگ واویلہ مچا رہے ہیں کہ یہ لوگ دہشتگردی کی تعلیم دیتے ہیں فلاں کرتے ہیں خود اللہ رب العالمین نے اس بات کو حرام قرار دے دیا اور کہا کہ اگر وہ ناحق کسی کو قتل کرتا ہے کسی مظلوم کو قتل کرتا ہے کسی بھی معصوم کو قتل کرتا ہے تو گویا وہ عباد الرحمن میں سے نہیں ہے وہ اللہ کے بندوں میں سے نہیں ہے وہ اللہ کے سچے بندوں میں سے نہیں ہے لہذا اللہ رب العالمین نے حرام قرار دے دیا بھی معصوم کو قتل نہیں کرتا کسی بھی معصوم جان کو نقصان نہیں پہنچاتا اور شریعت نے سیرے سے منع کر دیا ہے کہ آپ کسی کو بھی اس طرح سے قتل نہیں کر سکتے ہو آپ دیکھیں جگہ آپ کو قرآن مجید میں اور خود اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث میں اس کی حرمت مل جائے گی اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بڑے گناہوں میں سے اس کو گنایا ہے کہ آدمی کسی معصوم کو قتل کرے اسی طرح ایک اور چیز جو اللہ رب العالمین نے اس آیت میں بیان کی وہ یہ کہ وہ اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہیں کرتا اللہ کے ساتھ کسی کو پکارتا نہیں ہے صحیحین میں جو حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت ہے جس میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ سب سے بڑا گناہ یہ ہے کہ تم اللہ کے ساتھ کسی کو شریک بناو حالانکہ اس نے تمہیں پیدا کیا ہے اللہ کے ساتھ کسی کو شریک بنانا یہ بہت بڑا گناہ ہے ہر مسلمان کو اس سے بچنا چاہیے اور دوسرا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا دوسرا گناہ یہ ہے کہ تم محتاجگی کے ڈر سے اپنی اولاد کو قتل کرو آج دیکھیں کس طرح سے ایبوشن ہوتے ہیں آپ سوچیں کہ نہ وہ اسلام جو اس بات کی تعلیم دیتا ہے کہ عورت کو جو ہے اپنے بچے کو مادر رحم میں بھی قتل نہیں کرنا چاہیے اس کو بھی شریعت حرام قرار دیتی ہے اتنی رحمت اتنی شفقت شریعت اسلامیہ نے لوگوں پر بتایا ہے اسی طرح انسانی جان کی اتنی بڑی قدر و قیمت بتائی ہے کہ ایک چھوٹا سا بچہ جو ابھی پیدا بھی نہیں ہوا وہ مادر رحم میں ہے ایسے بچے کو بھی قتل آپ نہیں کر سکتے اس سے بھی شریعت نے ہمیں منع کیا ہے اور اسے بڑے گناہوں میں شمار کیا ہے عزیز بھائیوں دوستو اس گناہ سے بچیے ہمارے آئیں یہ گناہ معاشرے میں عام ہو چکا ہے اور لوگ اس کو گناہ نہیں سمجھتے کہ حاملہ ہے اور حمل گرا دیں حمل کو ساقیت کر دیں یاد رکھیں یہ بھی قتل ہے اور یقیدا اس کے تعلق سے بھی کل قیامت کے دن پوچھا جائے گا اللہ رب العالمين کہا بی ایی ذم بن قتلت وہ بچے جن کو زندہ درگور کر دیا گیا جن کو قتل کر دیا گیا وہ بچے پوچھیں گے بی ایی ذم بن قتلت کیس گناہ کی بنیاد پر آپ نے ہمیں قتل کیا اللہ نے پیدا کیا ہے اگر اللہ رب العالمین اولاد دے رہا ہے تو رزق بھی ان کا آپ کو پہنچائے گا رزق پہنچانی کی ذمہ داری اللہ رب العالمین کی ہے بس ہمارا کام ہے کوشش کریں تو ناظرین یہ اللہ رب العالمین نے اس آیت میں عباد الرحمن کی صفت بتائی کہ وہ اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہیں کرتے اور کسی بھی معصوم کو وہ قتل نہیں کرتے ناظرین چلتے ہمارے آج کے دوسرے موضوع کی طرف ہمارا آج کا دوسرا موضوع ہے گناہ گناہ میں ہم لوگ بات کر رہے ہیں حسد کے تعلق سے اور میں نے آپ کو دو احادیث تقریبا سنائی ہیں پچھلے دو اپیسوڈز میں کہ حسد کرنا یہ کتنی پوری بیماری ہے یہ دین کو ختم کر دیتی ہے یہ بے لذت گناہ ہے اور اسی طرح اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے بچنے کا حکم دیا فرمایا اس حدیث میں بھی کئی چیزوں سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بچنے کا حکم دیا وقت نہیں ہے کہ میں سب باتیں آپ کے سامنے رکھوں میرا جو اصل مقصد ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ آپس میں ایک دوسرے سے حسد نہ کرو بہت ساری چیزیں ہیں جس سے رکھنے کا حکم دیا لیکن اسی میں ایک چیز بتایا کہ ولا تحاسدو ہاں ایک دوسرے سے حسد نہ کرو دیکھیں حسد کرنے کی اجازت کہاں ہے شریعت دیکھیں کس طرح سے نیکی کی خیر کی تعلیم کیسے دیتی ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو حسد کرنے کی اجازت دی ہے دیکھیں کتنی پیاری جگہ پر حسد کرنے کی اجازت دی فرمایا کہ انسان حسد نہیں کر سکتا سوائے دو چیزوں میں پہلی چیز کہ ایک شخص اس سے حسد کرنا جائز ہے جس کو اللہ رب العالمین نے قرآن کی تعلیم دی ہو قرآن سکھایا ہو قرآن کا وہ علم ہو قرآن کو وہ صبح شام پڑتا ہو اور اس کے سننے والا اس بات کی خواہش کریں کہ کاش اگر مجھے بھی یہ یاد ہوتا قرآن مجید کا علم مجھے بھی دیا جاتا تو میں بھی اس کو اسی طرح سے پڑتا تو اس طرح سے رشک کرنا یہ جائز ہے اور دوسرا وہ شخص جس کو اللہ تعالی نے مال دیا ہے اور وہ اسے اللہ کی راہ میں لٹا رہا ہے تو اس کو دیکھنے والا شخص اس بات کی خواہش کر سکتا ہے کہ کاش اللہ تعالی مجھے بھی ایسا مال دے گا تو میں بھی اللہ کی راہ میں اس طرح سے خرچ کروں گا تو اللہ کی نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرما ان طرح کی جگہوں پر آپ حسد کر سکتے ہو رشک کر سکتے ہو ایک دوسرے سے آگے بڑھنے کی کوشش کر سکتے ہو لیکن اس طرح سے حسد کرنا کہ اس سے نعمہ چھن جائے مجھے مل جائے یا مجھے ملے نہ ملے اس سے نعمہ چھن جائے یاد رکھئے یہ گناہ ہے اور یہ انسان کے دین کو ختم کر دینے والا ہے یہ انسان کو حلاق اور برباد کر دینے والا ہے تو ناظرین یہ چند باتیں تھی جو میں نے آپ کے سامنے رکھی امید کرتا ہوں کہ میں اور آپ یہ سوچیں گے کہ وہ لوگ جو قرآن مجید کی تعلیم حاصل کرتے ہمارے اندر یہ شوق پیدا ہوگا کہ ہم بھی ان جیسا حاصل کریں وہ لوگ جو اللہ کی راہ میں خرچ کرتے ان کو دیکھ کر کے ہم بھی یہ سوچیں گے کہ کاش ہم بھی اللہ کی راہ میں خرچ کریں تو ناظرین یہ چند باتیں تھی جو میں نے آپ کے سامنے رکھی امید کرتا ہوں میں اور آپ ضرور انشاءاللہ ان باتوں پر عامل کریں گے مجھے دیجئے اجازت انشاءاللہ پھر ملاقات ہوگی اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ ایسے ہی اور ویڈیوز بنانے میں ہماری مدد کریں اس نمبر پر کال کریں